تو شاہ خانہ پہ آجیں کیا آپ بتاتے آپ کو یہ اس غریب عوام کے امیر ترین حکمرانوں کے متعلق سب سر جی سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو تو علاہ دار رکھیں نا کہ عمران خان خود کو روایتی سیاستدان نہیں سمجھتے وہ تبدیلی لانے کے لیے آئے تھے تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے وہ ریاست مدینہ کے دائی تھے انہوں نے اپنے لیے خود ایک اخلاقی میار مقرر کیا تھا جو ہمیں بتایا تھا کہ بھائی انہوں نے کہا تھا یہ توفے حکمرانوں کے نہیں ریاست کے ہوتے ہیں توفے لینے بھی نہیں چاہیئے توفے چھپانے بھی نہیں چاہیئے اور بیچنا تو خیر وہ تو اخلاقی گراوٹ کی انتہائی اس کو تو چھوڑ دیئے میں کہوں نہیں لیکن عمران خان توشا خانہ کیس میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ ان کے لیے بہت پل سرات ہے میں سیتا وائٹ پہ بات نہیں کرتا لیکن یہ کیس یہ کیس ممنوعہ فنڈنگ سے ہو سکتا نکل جائیں یہ دو کیس بہت خطرناک ہیں توشا خانہ یہ کیس دو بہت خطرناک ہیں ان کے لیے اور وہ توشا خانہ سے بری بھی ہو جائیں مگر جب بھی میں جب بھی ان سے ملا میں نے ان سے یہی کہا کہ اور ہمیشہ یہ سوال رہے گا کہ آپ نے توفے کیوں لیے آپ کہتے تھے اللہ نے مجھے عزت دولت شورت سے اس سیاست میں آنے سے پہلے نواز رکھا تھا تو یہ توفے لیے کیوں بیچے کیوں اور چھپائے کیوں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب آ جائیں باقیوں پہ جیرے بلیڈے اور بنارسی تھگوں پہ یہ پورا ملک کی بھائی جان ان کے لیے توشا خانہ ہے کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی یہ شعبہ انہوں نے چھوڑا ہو اور یہاں بات آگے شروع کرنے سے پہلے میں معذرت کے ساتھ دکھ کے ساتھ یہ مثال دیتا ہوں کیونکہ مجھے وہ میں ان کی مثال نہیں دینا چاہتا لیکن نریندر مودی بحیثیت وزیر اعلیٰ انہوں نے سارے توفے نیلام کیے انہوں نے سارے توفے نیلام بچیوں کے سکول پہ بچیوں پہ اور پھر جو بحیثیت وزیر اعظم سارے توفے بیچے وہ گنگا جل جو ان کا دریاہ ایک پویتر دریاہ جس کو وہ مانتے ہیں اس کی صفائی کے لیے تو یہ نریندر مودی کا کردار ہے یہ ہمارے ساتھ ہی ہے اور یہ ہم ہیں بھٹی صاحب میں تو کہہ رہا ہوں یہ اربور پہ توفے بیچ کے اس مولک میں غربت کے لیے کنٹریبیٹ اچھا آپ مریم نواز صاحبہ اس پہ خوش مریم خیر ابھی بینظیر بھٹو کے دو دور نہیں اس میں شامل نواز شیف صاحب کے دو دور نہیں شامل اور دوسری بات ہے یہ ادھورہ ہے میرے خیال سے میرے پاس وہ فائل پڑی ہوئی یہ ادھورہ ہے فاکزمپل اس میں مشرف صاحب پانچ سو پندرہ توفے لے گئے تھے شوکت عزیز ہا لیکن مشرف صاحب نے قواعد کے تحت لیے تھے نہیں اگلے تین سال انہوں نے ریکارڈ ہی نہیں کروائے اچھا یار اچھا اللہ ان کی مغفرت کرے اچھا شوکت عزیز خرب پتی ایک بیٹا بیٹی اللہ ان کے ہاں اس کی تو آپ تبراہ کھل کے کریں مشرف صاحب کے دور کا ویسے پرائیز اویلیبل بھی نہیں ہے اچھا گیارہ سو چھبیس توفے بنیانے نہیں چھوڑی شوکت عزیز نے جو ورلڈ بینک کرزہ لے کے شاپنگ بھی کروائیں گا پھر پیار پینک دی جھوٹا گیا چل میاں روٹا تھے توبت 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 اچھا پھر دوسری بات یہ جو ہیں یہ جو کہتے ہیں گھری تور گھری تور توفہ تور توفہ تور یہ جو یہ جو کر رہے تھے اچھا اب جانگیر ترین صاحب ٹی سیٹ مفت لے گئے ہیں چودی شجاہد حسین کالین اور ساڑھی مفت لے گئے ہیں بلاول بھٹو گلدان مفت لے گئے ہیں اچھا شہباز شریف گائے کا موڈل سراہی وال ہنگنگ خنجر گھوڑے کا دھاتی مجسمہ چاکلیٹ شہد گلدان دیکوریشن پیس خادمِ اللہ کے گھر سجے ہوئے اور ہم دیکھیں اچھا کہیں لے کون لوگ ہیں نواز شیصہ پچاس روپے کا ترک بانستانی کارپٹ لے گئے پچاس روپے کا آپ کو کارپٹ ملتا ہے کون ہے کون ہے کس دور کا یہ یہ نہیں تو کہیں نا برماد مطلب وہی عجیب لوگ ہیں یہ نہیں نہیں کون لوگ ہیں اچھا اچھا اور نواز شیصہ صاحب کتری ولی عید نے بریف کس دیا اٹھ سو پچاسٹر روپے میں لے گئے کہیں نا کون ہے واہ واہ عجیب لوگ ہیں یہ مریم نواز پائنیپل باکس گھڑی چھوڑی جی صرف پائنیپل ہی نکالا ہے میرے پر سے جو ہے ہی کہ ولی عید کی اچھا نہیں ولی عید یوں ہی ولی عید نے گھڑیاں دی تھی اللہ بیگم صاحب کلسوم نواز میری ماؤں جیسے اللہ کی مغفرت کرے نواز شیف ان کو مریم نواز صاحبہ کو اور مریم نواز صاحبہ نے وہ لے کے گئی اچھا نہیں بہنمی اپنی پائنیپل اپنیپل دبا کیا ہے سر یہ یہ کوئی خاص وہ جو کھانے والا ڈبا ہوتا ہے اس کے علاوہ زرداری صاحب آٹھ سو آٹھ سو روپے کا کف لنکز مفت لے گئے یار آپ بڑی چیزوں پہ ہے نا جو گاڑیاں لے جو بی ایم ڈیو لے اور ڈالنڈ بھیجے کف لنکز نہیں یاد دوگی پتا نہیں کال لوگ ہیں آگے جلے وقت بڑا کم رہ گئے میں آگے جالا ہے اچھا آگے اس کے علاوہ آپ سمجھتے اچھا اس کے علاوہ صداقت علی عباسی کا پتا کر رہا ہے کوئی اس کو کچھے ملے آج اور اس کے علاوہ شاید خاکان عباسی صاحب ہمارے کال لوگ ہیں یا عبداللہ عباسی صاحب اور نادر عباسی صاحب انہوں نے توشا خانہ ریکارڈ کے مطابق میں کہتا بیٹ شیٹس کیا بیٹ شیٹس اور یہ عمرہ طبقے کے پرائیم ایسٹرز ہے ہمارے عمران خان جو تھا وہ تھا اس نے ویسے موبائینا طور پر توشا خانہ سے پورا کر لیا میری بات تو سورے نا عمران خان کا بیک گراؤنڈ ذرا موڈس تھا زرداری صاحب کے مقابل اربع روپے موبائینا طور پر جو لکھوں پروروڑوں میں لے لیے اس نے اس طرح جو آپ کو لیول پر لیول پر لیول پر لیول پر لیول پر لیول پر دوسری بات نیپال کا وہ آیا حکمران تو اس نے ایک دیا مفرل کتنے کا ہوگا پچاس روپے کا شوقت عزیز لے گئے بیمار عمران خان موت کے خوف تلے جینے والا عمران خان اس وقت کوٹ کے آگے نہ پیش ہونے والا عمران خان آج پاور پولٹیکس کے لیے الیکشن ریلی کو لیٹ کر رہے ہیں اور سنا ہے بہت بڑا مجمع ہے اچھی بات ہے عدالتیں شاید اس کا نوٹس لیں گی کیونکہ عدالتوں میں جانے سے وہ گریزہ ہے اب وہ جو جا رہے عوام میں نکل نکل کے تو کیا ان کی بیماری ختم ہوگی ان کی ٹانگ الحمدلللہ دوا ہے لاہور جہاں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور جہاں پہ عمران خان اس وقت انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا ہے لیکن عمران خان کے لیے نظر آ رہے ہیں الیکشن موڈ کے اندر باقی تو کچھ سما بنتا نظر نہیں آ رہا ابھی تک یہ فائنل بھی نہیں ہوا کیونکہ سیکیورٹی داروں نے تو بتایا کہ عمران فضل الرمان سے لے کے عمران خان تک سب کی جانوں خطرہ ہے الیکشن ابھی نہ ہی کرائے تو بہتر ہے آج جو خبر ڈومنیٹ کی وہ دو ہیں ایک پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے زلہ شاہ ان کی موت کے حقائق چھپانے کے الزام میں عمران خان صاحب پر ڈاکٹر یاسمین صاحبہ پر فواد چودری صاحب پر کیس ہو گیا ہے اس کی اس کی حیثیت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کیا سیاست اتنی بد کردار ہو سکتی ہے کہ جس طرح کہ اس کے ڈرائیور کا مبینہ بیان آیا جس نے زلہ شاہ کو مارا ہے جس کی گاڑی سے ہٹ ہوئے وہ جس طرح اس نے پتایا ہے کہ اس نے پاکستہ تحریک انصاف کی قیادت کو بتایا سارا واقعہ لیکن انہوں نے اس کو دبانے کے لیے کہا گیا ابھی تو اچھا ہے پنجاب پولیس ظلیل ہو رہی ہے ابھی اچھا ہے اللہ تو باقی ہے یہ عمران خان نے ڈاکٹر یاسبین صاحبہ نے اور پی ٹے کی دوسری قیادت کو پسا تھا جانتے پوچھتے ہو انہوں نے اس بندے کو کہا ڈرائیور رکھا کہ اپنا حلیہ بھی چینج کرو مبینہ طور پر اس معاملے کو بھی دبا دو آگے پیچھے ہو جو تاکہ پنجاب پولیس پہ ہی جو تشدد کا الزام لگ رہا وہ لگتا رہا اگر یہ صافت ہو گیا اس کی کیا لیگل بہت سے بہانے بنائیں اس طرح ٹیرین وائٹ کیس میں بہت سے بہانے بنا رہے ہیں کوٹ یہاں جوں کو یہ پوچھ لیا ہے کہ جناب یہ دو منٹ کا کیس ہے آپ بتا دیں کہ یہ یہ جو شخصیت ہے میس ٹیرین وائٹ اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے بات ختم لیکن آج سلمانہ کر راجہ نے اوویسلی ڈیلے ٹیکٹکس مبینہ طور پر کرتے ہو آج وہ جواب داخل کرنے کے لیے موجود ہی نہیں تھے تو اس کا جس طرح معاملہ ڈیلے کا شکار ہے اس طرح توشہ خانہ کا کہہ کہے کہ لوگ تھگے عمران خان گورنمنٹ سے کہ جناب آپ تحایف دے دیں گے آپ کے ہاتھ گندے نہیں ہیں لیکن عمران خان نے کبھی یہ بہانہ منایا کہ جی وہ فوراں ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے فلانگا گفت چل جائے گا پتا تو یہ ہو جائے گا پتا نہیں کیا ہو جائے گا آج بلاخر کوٹ کے آرڈر پہ شباز شریف گورنمنٹ نے یہ تحایف سالے نکال لے ہیں خوش ربا حقائق ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے پائن ایپل کے ڈبوں سے لے کے گراف کے جولری سیٹس تک کسی نے نہیں چھوڑے مطلب یہ اس قوم کے جتنے ہمدرد بن کے آئے ان میں میں تتین خاندانوں کو جانتا ہوں زرداری خاندان نواز شریف خاندان اور عمران خان کی اب لیگیسی جو ہے بشرا بی بی صاحبہ کو بیجمنٹ ڈالی جائے تو یہ بھی ایک خاندان بنتا ہے انہوں نے ایسے نچوڑا اس ملک کے توشہ خانہ کو کہ جیسے کہ یہ گھروں سے جو ہے یہ خالی ہو کے آئے تھے پیٹ کے ہلکے تھے ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا انہوں نے چھچوروں کی طرح چیزوں کو دیکھا خزانے میں پڑی نہیں ہو اور لٹ ڈال دی مطلب اور یہ وہ لوگیں خاص طور پر ان میں عمران خان کا نام میں اس لئے افسوس کے ساتھ بار بار لوں گا کہ باقیوں نے کبھی کلیم ہی نہیں کیا کہ ہم بڑے اچھے ہیں مورالی یا ہم بڑے صادق اور امین ہیں اس شخص نے آگے کہا تھا کہ جی اسرائیل کے اندر پرائیم ریسٹر جو ہے اس کو طحیف نہ جمع کرانے پہ یا لینے پہ یا ادھر ادھر کرنے پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اور سب سے زیادہ الزامات کی بھرمار جو ہے عمران خان صاحب پہ ہے انڈر اسیسمنٹ جولری اربو روپے کی کلولر روپے کی لینے کا الزام عمران خان صاحب پہ ہے قواعد و ضوابط میں آگے پیشے کر کے لینے کا الزام عمران خان پہ ہے جو توشہ خانہ کیس چل رہا ہے اور اس سے بڑھ کر انہوں نے ٹیکس کے اندر اپنے جبانی کریا ہے توشہ خانہ کے جو پیسے ان کو گھڑیاں انہوں نے بیچ کی مبینہ طور پر مطلب انہوں نے تو باقیوں توفہ پتہ نہیں رکھ لی ہے ان کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے عمران خان نے تو بیج دیا آگے ایک منڈی لگی ہوئی تھی اور اس کے بعد کہتے ہم یہ کہ جی بہت بڑی لیڈرشپ پاکستان نے پیدا کیے تو یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں